ہیلو ہیلو فرنس کیسے ہو آپ سب آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو میں آج بنانے والی ہوں بندھا کووی کی سوادشت سبجی اس کے لیے میں بندھا کووی کو دردرہ کر کے پیس لی ہوں پیسنے کے بعد اس میں میں ڈالتی ہوں نمک نمک ڈالنے کے بعد قریب پانچ منٹ کے لیے میں اسے اسی طریقے سے چھوڑ دوں گی اور جب تک یہ پانی چھوڑے گا تب تک میں مسالے کی تیاری کر لیتی ہوں تو اس میں میں ڈالی ہوں جیرہ میرچ پیاش ٹماٹر ان سب کا فیسٹ بنا لیتی ہوں فیسٹ بنانے کے بعد یہ جو میں نمک ڈال کے چھوڑی تھی ویجیٹیولز میں اس کو الگ سے نکال لیتی ہوں اور دیکھ لیجی اس میں اتنا سارا پانی چھوٹا تھا کہ مطلب بہت زیادہ پانی چھوڑتا ہے نمک ڈالنے کے بعد اسی لیے میں الگ سے اسے اس طریقے سے چھوڑی تھی نمک میں لے کے اس کے بعد اس میں میں ڈالتی ہوں دو چمج قریبا بیسن اور اس میں نمک نہیں ڈالنا ہے کیونکہ میں پہلے ہی ڈال چکی ہوں اس کے بعد یہاں پہ میں ڈالی ہوں پیاج ہر ایمیج ویسک مسالے جو بھی ہمارے پاس رہتے ہیں دھنیا پاودر ان سب کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ان سب کو میں گول آکار میں سیپ ڈال دیتی ہوں اور اپنے ہاتھوں میں تیل لگا لیتی ہوں اپنے ہاتھوں میں تیل لگا کے اس کے بعد بول آکار بناتی ہوں تاکہ یہ ہمارے ہاتھوں میں چپک نہ جائے تو میں ایک ایک کر کے سارا بول س بنا لیتی ہوں آپ چاہے تو اسے لمبا آکار میں بھی ڈال سکتے ہیں یا پھر اسے دوا کے چپٹا بھی کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ بول آکار ڈالی ہوں اور فرنس اسے ایک ایوال مطلب دو سے تین منٹ پکانا ہوتا ہے زیادہ ٹائم اس میں نہیں دینا ہوتا ہے تو یہ جیسے اسے پکتا ہوئے سے ہی ٹوٹنے لگتا ہے تو اس لئے ہم دو سے تین منٹ تک ہی اسے پکائیں گے اب دیکھیں میرا یہ پورا بن چکا ہے اس کے بعد میں ایک کراہی میں تیل لیتی ہوں تیل ڈالنے کے بعد تیل کو اچھے سے گرم کر لینا تو یہ ٹوٹ جائے گا اسٹارٹنگ میں ہی اس لئے پورا تیل جب گرم ہو گیا ہے میرا تو میں اس میں ڈال دیتی ہوں سارا والس اس کے بعد دیکھ لیجئے کتنا بھی کیجئے گا یہ تھوڑا سا بسٹی پک جاتا ہے ایک بار لٹ پلٹ کے اس کے لئے میں نکال لیتی ہوں اس کے لئے میں پیاز میرش کا اس میں فوراں ڈال کے اور ٹامٹر ڈال کے میں ان کو اچھے سے پکا لیتی ہوں جب ٹامٹر آدھا پک جاتا ہے تو میں یہ جو پیشٹ بنا کے رکھی تھی پیاز ٹامٹر کا پھر اسے ملا دیتی ہوں اور ویسک جو بھی مسالہ ہمارے پاس رہتا ہے وہ سارا مسالہ ڈال کے اور اچھے سے میں اسی مسالے کو کم سے کم پانس سے سات منٹ تک پکائی تھی تاکہ یہ ہرہ پن جو مسالہ کا ہوتا وہ نکل جائے تب ہی سب جی سوادشت بنتا ہے اس کے پھر میں اس میں اوپر سی تھوڑا سا پانی ڈالی تھی اور میں فرنس بتائی تھی نا وہ پانی جو ہے یوز ہوتا ہے تو پھر میں بات میں وہ پانی ڈال دی تھی اس کے بعد یہ ہری میٹ ہرا دھنیا کا پتہ ان سب کو ملا کے اچھے سے میں ملا دی تھی اس کے بعد یہ جو والس میں بنا کے رکھی تھی اسے میں گریوی میں ڈال دیتی ہوں اور گریوی ٹھیک رہے تو ٹھیک رہتا ہے اگر ویسے آپ کے اپنے ریکارڈنگ پانی ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں میں گرم مسالہ ڈال دی ہوں یہ دیکھیں میرا سبجی نئے طریقے سے یہ سبجی میں بنائی ہوں تو آپ نے ایک بار جرور بنائیے گا میرے چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کیجئے گا اور دیکھیں اس ڈیفرنس کی دیکھنے میں اتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے کہانے میں بہت بہت ٹیسٹی لگا تھا واقعی ایک بار آپ لوگ منا کے چائے کیجئے نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے تھانکیو